بے شمار لوگ ہم کو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی ستائیسویں کی رات آنے والی ہے رمضان شریف جا رہا ہے کچھ بتائیں ہم کو کہ آج کی رات ہم کو کیا کرنا چاہیے عزیز دوستو ایک بات یاد رکھنے کی ہے بڑی ضروری دیئے کہ جب آپ نماز پر کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ اکبر کر کے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ شیطان پیچھے سے فوراں آجاتا ہے اب آپ سے باتیں کرے گا آپ کو ادھر ادھر گھومائے گا یہ کرے گا وہ کرے گا پھر تھوڑی دیر میں آپ سے کہے گا ابھی تو کانسلٹرٹ تو گھر نیلا یہ تیری نماز کیا ہے یہ کیسے قبول ہوگی اس نماز سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے خشو اور خضو کہتے ہیں جی خشو اور خضو سے نماز پڑھنی چاہیے خشو اور خضو کا مطلب بھی پتا ہے کسی کو کیا ہوتا ہے علماء کے پاس جا کر بیٹھیں وہ آپ کو بتائیں گے خشو اور خضو کا مطلب بھی ہوتا ہے جب آپ نے کہا اللہ اکبر یوں کھڑے ہوئے اب دماغ میں دوسری چیزیں آ رہی ہیں جیسی دوسری چیزیں آئیں جیسی وسیم بھائی احساس ہوا کہ یہ میرے دماغ میں کیا آ رہا ہے فوراں اس کو ہٹا کر پھر اپنے آپ سے کہیں میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اس کو خشو اور خضو کہتے ہیں صحیح اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ بھئی تو اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بات اللہ کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اچھا اور یہ یاد رکھنا دل میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے فرشتوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا وسیم بھائی اچھا جی ہاں صرف ایک ذات ہے جو جانتی ہے دل میں کیا ہو رہا ہے دلوں کا حال صرف ہوئی جانتی ہے رات ہے رب جو جانتی ہے دل میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب رات کو ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے نا کوشش یہ کرنی ہے سب سے پہلے سٹارٹ کس طرح لی رہا ہے ہم نے رات کا اشاجہ پڑھ لی اس کے بعد دو رکعت نماز سب سے پہلے پڑھنی ہے نفل کی ٹھیک ہے میں آج رات کی آج رات کی میں آپ کو آج رات کی عمال بتا رہا ہوں آپ سے دو رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے اب یہ دو رکعت نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہوا کہ جس نے دو رکعت نماز آج اگر لیلت القدر کی رات ہوئی اور کسی نے دو رکعت نماز اس لیلت القدر کی رات میں پڑھ لی اس کو لیلت القدر مل گئی لیلت القدر مل گئی اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کے نام عمال میں لکھ دیا گیا ہزار مہینے ہو گئے اس کے ٹھیک ہے تو آج ہم نے اپنے لیے بھی مانگنا ہے اور سب کے لیے مانگنا ہے مافی 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 اللہ سے ٹھیک ہے اب جب آپ بار بار مافی مانگیں گے دل کی کیفیت بننا شروع ہو جائے گی اس کیفیت پر اللہ فیصلہ کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا نا یا رسول اللہ شبِ قدر کو کیا پڑھوں تو آپ نے کیا فرمایا اللہم انکا عفوون اے اللہ مجھے ماف کر دے تحب العفوہ آپ کو تو ماف کرنا بہت پسند ہے فاعفو عنی سب سے پہلے مجھے ماف کر تو خوب استغفار خوب استغفار ٹھیک ہے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے دل کی کیا کرنی ہے کوئی ڈراما نہیں دیکھنا خدا کے واسطے کوئی گانے بجانے آج کی رات نہ سننا تاکہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ سن رہے ہیں آپ اس کی دل میں حفاظت کر سکیں اذکار پڑھو تین تسبیحات بتاتا ہوں میں تیسرے کلمے کو پڑھنا کم از کم سو دفعہ ایک استغفار کی تسبیح کم از کم سو دفعہ ایک دروش شریف کم از کم سو دفعہ کوشش کر کے رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھ لینا جو سورہ واقعہ کا احتمام کرتا ہے اس کے گھر میں کبھی رزقی تنگی نہیں ہوتی سورہ واقعہ کا احتمام کرنا اور فجر سے پہلے پہلے سورہ ملک پڑھ لینا جو سورہ ملک کا احتمام کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب کبھی نہیں ہوگا اللہ قبر کا عذاب موقوف کر دیں گے آج کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے یاسین پڑھ کے جتنی دعائیں کریں گے خبول ہوں گی میں نے آپ کو تھوڑا تھوڑا بتایا ہے اتنا بھی کر لیں اتنا بھی کر لیں فجر سے پہلے عشاء اور فجر کے بیچ میں کم از کم دو رکعت پڑھ لینا تاکہ اگر آج شب قدر ہے تو آپ کو وہ مل جائے سورہ یاسین سورہ واقعہ سورہ ملک اور یہ تن تین تسبیحات مانگ کے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کام بن جائیں